بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ فش کو فرائے کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو جاؤں گی اور کون کون سے مثالیں اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو باری باری سب بتاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے زیرہ زیرے کو میں نے ہلکا سا بھون کر اور اس کا پاودر بنا لیا ہے پھر میں نے لیا ہے خوش دھنیا اس کو بھی میں نے ہلکا سا طوے پر روست کیا ہے روست کرنے کے بعد اس کا پاودر بنایا اس کے بعد میں نے لیا ہے گرم مسالہ تھوڑا سا نمک لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں فش مسالہ ڈالنا ہے اس لئے زیادہ نمک نہیں لیں گے پھر میں نے لیا ہے کٹی ہوئی سبز مرچیں اس کے بعد لیا ہے میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ پھر میں نے لیا ہے تھوڑی سی حلدی تاکہ ہم فش کو تھوڑا سا کلر دے سکیں پھر میں نے لیا ہے دو چمچ لارڈ مرچ کے اور میں نے دو لیمو لیا ہے آدھے آدھے کاٹ لیا ہے ان سب مسالوں کی مدد سے ہم لوگ فش کو میرینیٹ کریں گے اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا لیمن جوس الگ لیا تھا لیمو دو میں نے الگ کٹ لیا تھے تاکہ میں اس میں فش مسالہ ایڈ کر سکتا ہوں تو میں نے چاند فش فرائی مسالہ لیا ہے اس کے دو سے تین جمچ میں اس لیمن جوس میں ایڈ کروں گی اور باقی کا پاورر وہ میں اوپر سے ہی الگ سے استعمال کروں گی تو ہاف ساشے میں نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور باقی کا جو ہاف ساشے ہے وہ میں سائٹ پہ رکھ لوں گی تاکہ بعد میں مسالہ میرینیٹ کرتے وقت میں اس میں ڈال دوں تو یہ میں نے اچھے سے مکس کیا ہے جیمن جوس کے اندر تو یہ ہلکا سا پیسٹ بن جائے گا گاڑا گاڑا اس پیسٹ کو آپ نے ہر فش کے پیسٹ کے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ کی فش کے اندر تک اچھے سے کھٹاس جائے گی اور اچھا سوائی کا آئے گا اب میں نے لے لی ہے تین کلو فش تین کلو فش کو میں اچھے سے مسالہ لگوں گی مسالہ لگانے کے بعد میں اس کو میرینیٹ کر دوں گی تو پہلے میں نے جو آپ کو سارے مسالے بتایا تھے وہ سارے مسالے آپ اس فش میں ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں سارے مسالے کے کر کے ایڈ کرنے سے اچھے آپ سب کو گھٹھائی ڈال دیں کیونکہ سب کو سب تو ڈال نہیں ہی ہے اس کے اندر سے تھوڑا سا گر بھی گیا تھا سائٹ پہ خیر کوئی نہیں آپ آرام سے ڈال لیجئے گا تو اب اچھے سے اس کو مکس کر دیں اور جو باقی ہم نے چار لیمو کے پیس رکھے ہوئے تھے مطلب دو لیمو رکھے ہوئے تھے آف آف کر کے ان لیمو کو بھی ڈال دیں گے اور یہ باقی کا شان مسالہ جو بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے اوپر سپریٹ کر دیں گے سپریٹ کرنے کے بعد اس کو سارے سارے فش کے پیسز پر الگ طریقے سے ایک ایک پیس کو اٹھا کر اور اس پہ میرینیشن لگائیں گے اچھے سے تاکہ سارے پیسز پر میرینیشن لگ جائے یہ سارا مسالہ اچھے سے آپ پیس پر لگائیں تاکہ ہر پیس کے پر مسالہ لگیا اور ہر پیس کے اندر تک مسالہ جائے اس کے بعد ہم نے جو لیمو دو کاٹے ہوئے تھے وہ والے لیمو ہم اس کے اوپر چھوڑ دیں گے سارا مسالہ ایک ہی ساتھ اس میں آپ نے اڈال دیا اور سب کچھ ایک ہی ساتھ ڈال دینا ڈالنے کے بعد اچھ تو سارے بڑے چھوٹوں سب کو پسند ہوتی ہے شاید کسی کسی کو نہ بھی پسند ہو لیکن فش کے پکوڑے سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اس فش کے سالم سے زیادہ پکوڑے اچھے لگتے ہیں اب اچھے سے مسالہ لگنے کے بعد میں نے ایک بڑا سا باکس لیا ہے اس باکس میں میں نے یہ فش کو ایڈ کر دیا ریفریجریٹ کرنے کے لیے اس کو رکھنے کے لیے اچھا سا ڈبا لینا ہے کھلا سا ڈبا لینا زیادہ تام نہیں لینا تاکہ فش کھلی کھلی بیچ میرے اور سارا مسالہ چاہو جس پیس کے اوپر ہے اسی کے اوپر ہے دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہی نہ لگتے رہیں پڑنا اکثر رکھے ہوئے مسالے جہاں وہ اتر جاتے ہیں اوپر سے مسالہ سارا اتر جاتا ہے اس لیے آپ نے کھلا ڈبا لینا اس میں اچھے سے سارا بھر دینی ہے فش فش پڑھنے کے بعد ڈبی کو بند کرنے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم از کم چار سے پانچ گھنٹے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر کم از کم ایک یا دو گھنٹے کے لیے ضرور اس کو ریفریجریٹ کریں اگر آپ بارہ سے تیس گھنٹے بھی اس کو ریفریجریٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا کلر آئے گا اب یہ ریفریجریٹ ہونے کے بعد آگئی ہے میں نے نکال دی ہے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد اچھے سے اس پر مسالہ لگا ہوا ہے اندر بیٹھ کر ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی باقی کا مسالہ فش کے اوپر رہ گا کیونکہ خوش دھنیا صحیح سے پیسے لے گئی تھے اس لئے وہ تھوڑا سا آئل میں لکھ گئے تھے لیکن آپ اس کو اچھے سے پاورڈر کریں گے تو بلکل بھی آئل میں نہیں جائے گا اس کے بعد آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد گولڈن براؤن کلر دینا فش کو اور میڈیم فلیم پہ اچھے سے آئل کو گرم کرنا ہے اس کے بعد ہلکی سی فلیم تھوڑی کم کر دینا ہے تاکہ وہ جلے نہ اور اس کے بعد ہی ہماری فریش ریڈی ہو گئی ہے اچھا سا کلر دے دیا ہے براؤن سا بہت مزی کی بنی تھی بہت پیار لگ رہا تھا تینکیو سو مچ اللہ